بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نظرین آج جمعیرات چودہ ستمبر اور آنے والے مسجد چھے سے سات روز کے دوران ملک پھر کا موسم کیسا رہے گا اور گرمی کی موجودہ شدید لہر کے بعد ملک کے بہت سارے علاقوں میں شروع ہونے والی توفانی بارشوں کے حوالے سے بڑی اپ ڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوں موسم کی ہر اپ ڈیٹ سے باخبرینے کے لیے چینل کو سبسکرائیے اور ویڈیو کا لائک ضرور کرنے بہت شکریہ میکمہ مصمیات کی تعدہ ترین اپ ڈیٹ کے مطابق آج جمعیرات چودہ ستمبر اور آنے والے مسجد چوبیس سے اٹھالیس کھنٹوں کے دوران بھی ملک کے زیادہ تر علاقوں میں تیز سوپ خوشک اور گرم موسم کا سلسلات جاری رہے گا کشمیر گگہ بلدرستان بہلائی خبر پختنخواہ شمال مشرق پنجاب سمیت ملک کے صرف چند دیکھ شمالی علاقوں میں گھرہ چمک اور تیز موں کے ساتھ بارش کے امکان موجود تحمید الورز اب سے صرف چوبیس سے اٹھالیس کھنٹوں بعد سولہ سترہ ستمبر سے مغربی اور مونسون بارشوں کے باقاعدہ سلسلے ملک کے بہلائی شمالی علاقوں سے شروع ہوں گے جو اٹھارہ انیس بیس ستمبر تک ملک کے مختلف علاقوں میں پھیل جائیں گے اور وقفے وقفے سے چھبیس ستمبر تک جاری رہیں گے اس دوران کشمیر گگہ بلتستان پیشاور سمیت سبا خبر پختنخا لاہور مری رولپنی اسلامباد خطہ پٹھوار اٹک جہلم جکوال نوروال سیالکوٹ گجرام والا گجرات منی بھاودین حافظ آباد میاں والی سرگودہ فیصل آباد ساہیوال پاک پتن اوکارا قصور سمیت سبا پنجاب کے زیادہ تر بالائی وسطی اسلامے بکر ملتان دیجی خان بہاول نگر پاک پتن بہاول پڑویین سمیت جنوبی پنجاب کے مختلف علاقوں میں جبکہ اکراجی سمیت سبا سندھ اور بلوچستان کے مختلف علاقوں میں بھی وقفے وقفے سے گرہ چمکتے زماؤں اور آندھی کے ساتھ بارش جبکہ بعض علاقوں میں مصلہ دھار بارش اور اولے پڑھنے کا امکان بھی ہے انشاءاللہ پندرہ استمبر کے بعد بادلوں، ٹھنڈی ہواوں اور بارشوں کے باعث ملک پھر میں جاری موجودہ گرمی کے لحر ختم ہو جائے گی اور موسم خوشگوار رہنے کے امکانات ہیں